ویلکم بیک بلٹن کا باقاعدہ خاص کریں اور آپ کو بتائیں کہ جالی اکاؤنٹ کیس میں آصف زرداری کے خلاف آٹھ عرب کی بدونوانی کا ریفرنس دائی کر لیا گیا ریفرنس میں آصف زرداری اور مشتاق احمد کو ملزم نامزد کیا گیا ہے مشتاق احمد نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے درمان آٹھ آشاریہ تین عرب کی غیر قانونی ٹرانزیکشن ہوئی آٹھ پوائنٹ تین آشاریہ کراچے کے جو پوش علاقے میں جائدات خریدی گئی ہے مجتاق احمد کو سینیٹر رکسانہ بنگش کے کہنے پر ٹائپسٹ بھرتی کیا گیا تھا مشتاق احمد آیان علی کی گفتاری کے وقت ائرپورٹ پر بھی موجود تھا نیب کا بتانا ہے کہ ٹھوز شباید ہیں کہ آصف زرداری نے کلیفٹن کراچی کا گھر کرپشن سے بنائے گھر کی خریدارے کے لیے آصف زرداری کے سٹینو گرافر نے رقم خریدی شینو گرافر مشتاق احمد کے اکاؤنٹ سے پندرہ کروڑ روپے کی ادائیگی ہوئی ہے جبکہ آصف زرداری گھر کی خریداری کا کوئی ثبوت بھی نہ دے سکے آپ کو بتائیں کہ جاری اکاؤنٹس کیس آصف علی زرداری کے خلاف آٹھ عرب کی بدنوانی کا ریفرنس دائر کیا گیا ہے اور ریفرنس میں آصف علی زرداری اور مشتاق احمد کو ملزم نامزد کیا گیا ہے ریفرنس میں مزید کہا گیا ہے کہ مشتاق احمد اور نیجی سوسائیٹی کے درمیان آٹھ شاریت تین عرب کی غیر قانونی ترازیکشن ہوئی ہے اور آٹھ شاریت تین عرب سے کراچی کے پوش علاقے میں جائیدادیں خریدی گئی ہیں ریفرنس میں مزید کہا گیا ہے کہ جائیدادیں آصف علی زرداری کی ملکیت ہیں جبکہ رقم سمیٹ بینک کے ذریعے منتقل کی گئی ہے اور ملزم مشتاق احمد دوہزار نو سے دوہزار تیرہ تک ایوان صدر میں سرکاری ملازم رہا ہے جبکہ ملزم مشتاق احمد کو سینیٹر رخصانہ بنگش کے کہنے پر ٹائپسٹ بھرتی کیا گیا اور مشتاق احمد آیان علی کی گرفتاری کے وقت ائرکورٹ پر موجود تھا ریفرنس میں مزید کہنا ہے کہ ٹھوز شوائد ہیں کہ آصف علی زرداری نے کلپٹن کراچی کا گھر کرپشن سے بنایا ہے گھر کی خریداری کے لیے آصف علی زرداری کے سٹینو گرافر نے رکم دی ہے سٹینو گرافر مشتاق کے اکاؤنٹ سے پندرہ کروڑ روپے کی ادائی کی ہوئی ہے نیب کا وزید بتانا ہے کہ آصف زرداری گھر کی خریداری کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے